اسلام علیکم میں اومیپیتک ڈاکٹر ہوں اباز آج جس میڈیسن کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے ریومیکس کرسپس اس کو ییلو ڈوک بھی کہا جاتا ہے اس میڈیسن کا تعلق پلانٹ کنگڈم سے ہے یہ بیکٹریل انفیکشنز کو دور کرتی ہے یعنی بیکٹریل سے ہونے والی جتنی بھی انفیکشنز ہوتی ہیں ان کو دور کرتی ہے بات کرتے ہیں اس کے موڈ آف ایکشن کے بارے میں تو یہ درد اور انفلامیشن کو دور کرتی ہے خاص طور پر جب یہ ناک کے غدودوں میں ہو یعنی نیزل پیسیجز میں ہو اور لگزیٹیو اور ٹونک کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے انٹیسٹینل انفیکشن کو دور کرتی ہے اس کے علاوہ فنگل انفیکشنز اور آرثرائٹس میں اچھا استعمال ہوتی اس کے علاوہ ریسپریٹری ٹریک پر اس کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے کیورڈ اس کا اگر بتاؤں تو وہ ہے کاف ٹکلنگ یا ڈرائی کاف کہلیں کہ ڈرائی کاف میں اس کا بہت ہی اچھا ایفیکٹ ہے اب اس کی خاص خاص علامتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کیورڈیسن جو ہے کہیں بھی بہت سے درد جو ہو رہے ہوں اس کے لیے اہم ہے اس کے علاوہ خاصی جو گلے میں سرسراہت سے ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ بہت اچھی ہے خارش کو بھی ٹھیک کرتی ہے یعنی سکن پر بھی اس کا اچھا اثر ہے خاص طور پر اگر پپڑے اتارنے یا بدلنے سے جو خارش چاند ہو جاتی ہے تو اس چیز کو یہ بہت اچھی طریقے سے کور کرتی ہے لیمف لینڈ کے اوپر بھی اس کا بہت اچھا روز ہے اور اگر یہ انلارجڈ ہو گئے ہوں تو ان کو ٹھیک کرتی ہے اس کے لیے اگر اس کی پہچان کے بارے میں آپ بات کریں تو خوشک خاصی یعنی ڈرائی کاف جو ہے وہ اس کی پہچان ہے بیرو میکس میں ایک اور چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ صبح کے ٹائم پہ اگر ڈائریا ہو اور وہ کنٹرول نہ ہو تو بیرو میکس ہی میڈیسن ہے بیرو میکس میں ریسپریٹری اورگنز پہ سکن پہ اور باول سپے اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ یہ لیف سائٹ پہ نہیں لیٹ سکتا اس سے اس کو پرابلوں ہوتا ہے اس کی کنڈیشن بڑھ جاتی ہے تککالیف کی اس کے علاوہ اس کی جو زبان ہوتی ہے اس کے اوپر جلل محسوس کرتا ہے اور گلے میں اس کو ایسا لگتا ہے جسی کولے کا احساس ہو جیسے کچھ چیز پس ہی ہوئی ہو اور کھانستے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ جیسے کھانستے کا ایک فٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس دران میں اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں رو میکس میں کانسٹیپیشن بھی بھائی جاتے ہیں کھانسٹیپیشن کو بھی کیور کرتی ہیں اور ہیمرائیڈز میں بھی کام آتی ہے اور کھانسی کی جیسے کہ یہ میڈیسن ہی کھانسی کی ہے زیادہ تر تو ایسی کھانسی جو کہ سرد ہوا سے زیادہ ہو جائے اس کے لئے یہ بہت بیسٹ میڈیسن ہے سوستی ہو پریشنٹ کے اندر کمزوری ہو گنتوں اور بازوں میں درد ہو جیسے کہ موچ آگئی ہو اس ٹائپ کے دردوں میں رو میکس کا بہت اچھا رول ہے بہت اچھا طور پر کیور کرتی ہے میڈے میں اگر درد کھانے کی فوراں بعد سٹارٹ ہو جائے جو کہ انسر کی جو ہے انڈیکیشن ہوا کرتی ہے تو اس کو بھی رو میکس ٹھیک کرتی ہے رو میکس کے ٹینز جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ چھونے سے اور دبانے سے اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں اور چھپ چھپ لیٹا رہنے سے اس کو آرام آتا ہے سپیشلی اس کے میڈے کو آرام آتا ہے اب لاسٹ پہ ہم بات کر لیتی ہے اس کے کچھ کلینیکل یوز کے بارے میں تو کلینیکلی یہ ابوارشن کے لیے بھی یوز ہوتی ہے آواز کے بیٹھ جانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ریسٹریٹری ٹریک میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا اچھا رول ہے تو سانس کی جو تکالیف ہوتی ہیں اس میں بھی یہ کھام آتی ہے اس کے علاوہ پیٹ میں جو گڑ گڑا ہٹس ہی ہوتی ہے جو ڈائریا میں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں اس میں رو میکس کا بہت اچھا رول ہے اچھے طور پر کیور کر دیتی ہے اس کے علاوہ دسپیپسیا میں یعنی کہ انڈیجنشن ہو جاتی ہے جب پدسمی ہو جاتی ہے گیس کے مسائل ہوتی ہیں ان کو کیور کرتی ہے رومیٹیزم میں بہت اچھا رول ہے اس کا مو کے جو السر ہو جاتے ہیں اپیتھک السر جنہیں کہا جاتے ہیں اپیتھا سلسر کہا جاتے ہیں اس کے علاوہ ٹریکیا اور اٹیکیریہ میں بھی یوز ہوتی ہے ٹریکیا کے مسائل یعنی کہ ریسپیریٹری ٹریک کی جیسے میں نے بات کی تھی کہ اس میں بھی جو ہے وہ کام کر دی کہ سانس کی جو نالی ہے اور سانس کی جتنی بھی تکالیف ہیں ان میں فائدہ دیتی ہے اس کے علاوہ اٹیکیریہ جو کہ ایک سکن ڈیزیز ہے کہ چھپاکی سی نکل آتی ہے جو تو اس کو بہت اچھے طور پر جو ہے کیور کرتی ہے اس میں جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے دبے بنتے جاتے ہیں اور ریڈنس آ جاتی ہے کونز میں بہت اچھا کام ہے اس کا ویسے تو کونز کے لیے انٹیمونیوم کروڈم بہت زیادہ فیمس میڈیسن ہے وٹ اس کا بھی رول ہے جب اس کی سمٹمز میرچ کرتی ہوں تو پھر میڈیسن رومیکس ہے خانسی اور برونکاٹس میں یہ بہت زبردست میڈیسن ہے اور اس کا اہم ترین کار کردگی ہے ان شورٹ اٹیس ایک کاف میڈیسن رومیکس عمومن 30 اور 200 میں یوز ہوتی ہے آج کے لیے اتنا ہی نیکس میڈیسن تک کے لیے اللہ حافظ